بسم اللہ الرحمن الرحیم میری قوم کے نوجوانوں اس وقت آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے آپ میں سے ہر ایک کو آگے آنا ہوگا اور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس کے لیے میں آپ کو پانچ سٹیپس ایسے بتا رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے آپ کا ملک آپ کی قوم آگے بڑھے گی کیونکہ میرے رب کا یہ وعدہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَجِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَجِّرُ مَا بِعَنفُسِينَ ہمیں وہ پوزیٹیو چینج لانا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں اور قوموں کی تقدیر بدلتی ہے آئیے ہم آپ کو وہ پانچ سٹیپس بتاتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ فیت انر سٹریند انر سیٹیسفیکشن اندر کی مضبوطی ایسا مضبوط ایمان کہ بہاڑوں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ بھی تمہارے اندر پیدا کر دیں اور توقل ایسا مضبوط ہو اللہ کی ذات پر کہ وقتی ناکامیاں بھی ہوں تب بھی آپ نے گھرنا نہیں ہے بلکہ اپنے فیت کو اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے اور اپنے ایمان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا ہے ایتھیزم الہاد کی بہت بڑی ویو ہے جو گلوبل چل رہی ہے کالوجز یونیورسٹیز کے ہر ایک بچی بچے کی ذمہ داری ہے اپنے فیت نو کمپرومائز نمبر دو علم اور تحقیق اس کی کوئی حد کوئی سرحد نہیں ہر ایک نوجوان کو اپنی فیلڈ کے اندر اپنا علم اور اپنی تحقیق کو آگے بڑھانا ہے یاد رکھئے کہ آپ کا مقابلہ دنیا کی بہت بڑی قوموں کے ساتھ ہے اور لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ پاکستانی قوم کا نوجوان بچہ کسی بھی اعتبار سے ٹیلنٹ کے اندر زہانت کے اندر کوئی کم نہیں ہے اس لئے اپنی علم تحقیق بک ریڈنگ بک فرینڈشپ کتاب کے ساتھ دوستی اور لائبریری کے ساتھ دوستی اس کو بڑھائیے اور نمبر تین ہمارے نوجوانوں کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک کے اندر موجود جو ڈائیورسٹی ہے لوگ مختلف رنگوں نسلوں صوبوں زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ کسی بھی طرح کا پریجوڈائیس بائیسنس اپنے اندر نہ رکھے بلکہ ہمارے ملک کی انٹیگریٹی اور یونٹی اس کا تحفظ کرنا ہمارے نوجوان کی ذمہ داری ہے نمبر چار اسلامی مورلز اور اسلامی ایتھیکس ان کا تحفظ کرنا اپنے آپ کو اخلاقی طور پر مضبوط کرنا جب تک کسی قوم کا نوجوان اخلاقی طور پر مضبوط نہیں ہوتا تب تک وہ دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا علم اس کی تحقیق اس کی کنٹریبوشن ساری زیرو ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے آپ کو مورلی سٹرونگ کرنا یہ ہر ایک نوجوان کی ذمہ داری اور پہلے آج کل کے ہمارے نوجوان کا سب سے بڑا چیلنج کہ اس کے پاس تنہائی ہے خلوت ہے لیکن وہ ذمہ دار نہیں ہے جو کہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان فاتح نہیں بن رہے وکٹوریس ہمارے نوجوان کو فاتح بن رہے ہیں جو مجلس کے اندر اپنی نگاہ کو قابو میں رکھے اور محفل کے اندر اپنی زبان کو قابو میں رکھ سکے اور ضرورت کے مطابق گفتگو کرے دستر خان پر اپنے ہاتھ کو اور تنہائی اور خلوت میں اپنی خیالہ تھوٹس کو قابو میں رکھے موسیقی